السلام علیکم کیچن مزریانہ میں آپ کا استقبال ہے آئیہ جب آپ کو نمکین بنانا بتاتے ہیں جو گھر میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے جس کے لیے دیکھیں ہم نے کڑھائی لیا اس میں ہم نے ریفائنڈ آئیل ڈال دیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہم کون فلیکٹ ڈال دیں گے سب سے پہلے ہمیں کون فلیکٹ سیکھنا ہے اب اس طریقے سے دیکھیں اس کو چلاتے ہوئے جب تک یہ اچھے سے پھول نہیں جاتی تب تک ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم نے ساری کون فلیکٹ کو فرائی کر لیا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے ایک کٹوری موپھلی کے دانے لیے ہیں یہ کچھ موپھلی ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے روز کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے یہ روز ہو گئے ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ان کا کلرر چینج ہو گیا ہے اب یہ کشمش کاجو بادام جو بھی آپ کو ڈرائی فوڈ ڈالنا ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو بھی اچھے سے فرائے کرنے ہیں جب تک کشمش پھول نہیں جاتی تو ان کو چلاتے ہوئے آپ کو فرائے کر لینا ہے اس طرح کیسے دیکھیں کشمش پھول گئی ہے سب چیز اچھے سے روست ہو گئی ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ ہم نے ایک آدھی کٹوری ہم نے کٹاوا ناریا لیا ہے اس کو بھی ہمیں ہلکا گولڈن ہونے تک فرائے کر لینا ہے یہ ڈالتے ہی ہو جاتا ہے اس کو بہت ہلکی فلیم پر اور جلدی سے نکال لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے اور یہ کٹوری سے تھوڑا زیادہ ہم نے مکھانے لیے ہیں یہ کونٹریٹی آپ اپنے حساب سے ان سب چیزوں کے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے چار کپ کے قریب مرمرے لیے ہیں یعنی کہ پرول اور ان کو بھی ہم اچھے سے مکھانوں کے ساتھ میں ڈال کے جو بھی ہمارا وہ آئل بچا ہے سب کے ساتھ میں اچھے سے روزٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ فرائے ہو چکے ہیں جو بھی ہم نے چیزیں سب فرائے کر کے نکال لی تھی ہیں اب اس کے ساتھ میں ہم ان کو ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے ایک ساتھ ایک برتن میں نکال لیا ہے اب ان نے تھوڑا سا مسالہ یعنی کہ تھوڑا سا ہم نے نمک لیا ہے ضرورت کے مطابق آدھا ٹی سپون سے بھی کم ہم نے لال مرچ پورڈر لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے یہ مرچ مسالہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے بہت لائٹ بنایا ہے یہ دیکھیں بس اس طریقے سے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو ایرٹائی ڈبے میں بھر کر رکھ لیں ایک مہینہ تک آپ کی خراب نہیں ہوگی آرام سے اس کو انجوائے کریں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کے چنویز رہانوں کو سبسکرائب پرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ